بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم ریاست مہراشت کے محترم اور محزز مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹوں اور بیٹیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تمام تعریف اور حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لئے ہے جو اس پوری کائنات کا اور کائنات کے اندر تمام چیزوں کا اور ہم سب کا اکیلہ ہی خالق مالک اور پروردگار اور حاکم اور آقا اور ہم سب کا رب ہے اللہ تعالیٰ کی بہد و بہحساب درود و سلام اور بشمار رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اور خصوصاً آخری رسول سرکار دوارم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ کے تمام صحابہ اکرام پر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اولیاء اکرام اور بزرگان الدین پر آپ تمام کی خدمت میں اس موقع پر چند اہم باتیں پیش کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرتا ہوں بھائیوں بہنوں بیٹوں اور بیٹیوں جماعت اسلامی ہند نے اس کی ریاست مہراشت کی شورہ نے ایک بہت ہی اہم فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ اس کا تعلق اسلام کی دعوت سے ہے کہ 9 سے 18 جنوری 2015 انشاءاللہ پوری ریاست میں اسلام سب کے لیے ایک عوامی مہم چلائی جائے اور اس مہم میں خاص طور پر برادران وطن یعنی ہمارے جو غیر مسلم بھائی بہنیں ہیں ان تک اسلام کا صحیح تعرف کرائے جائے گلت فہمیوں کو دور کیا جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک نمونہ پیش کیا جائے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے جماعت اسلامی ہند ہمارے ملک بھارت کی تیس میں سے تقریباً چھبیس ریاستوں میں لگاتار کام کرتی چلی آ رہی ہے جماعت اسلامی ہند نے جو مقصد اپنے دستور کے اندر بتایا وہ اقامت دین ہے اقامت دین کی اس مقصد کو جماعت نے اپنی طرف سے تائی نہیں کیا بلکہ یہ قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبہ اکرام کی مبارک زندگیوں میں یہ مقصد موجود ہے آپ دیکھئے قرآن مجید کے اندر سور شورہ کی ایک آیت ہے اناقیم الدین ولا تتفرقو فیہی تم سب مل کر دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ یہ آیت بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کو مل جل کر اجتماعیت کے ساتھ اتحاد کے ساتھ اور انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر دین کو قائم کرنا چاہئے دین پر چلنا ہی کافی نہیں ہے دین پر وہ چلیں یہ پہلا مرحلہ ہے اور اللہ کے دین کو قائم کریں یہ دوسرا مرحلہ ہے ان دونوں کو ملا کر اقامت الدین کا وہ مقصد ہے جماعت اسلام ہند ایک چار سال کیلئے پالیسی پروگرام ترتیب دیتی ہے اور اس کی روشنی میں اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کام کو آگے بڑھاتی ہے بھائیوں اور بہنوں بیٹوں اور بیٹیوں جماعت اسلام ہند کا مقصد اقامت دین میں نے آپ کے سامنے بتایا قرآن مجید میں بیان ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور صحابہ اکرام کے اقوال میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جو نمونہ ہمارے پاس ہے اس میں اس کے لئے دلائل ہے لیکن اب اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے اسی لئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ اسی مقصد کا ایک ہمترین کام تقاضہ گویا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بسنے والے سو کروڑ سے زیادہ غیر مسلم باشندوں جن کو ہم اپنے وطنی بھائی بہنے کہہ سکتے ہیں جن کو برادرانی وطن کہتے ہیں ان تک اسلام کا صحیح تعرف کرائے جائے اور ان کے درمیان میں مختلف اسباب کی وجہ سے جو غلط فہمیاں پھیلی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے اور انہیں قبول حق کے مرحلے میں لایا جائے ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے قبولیت حق کی دعا کی جائے یہ دعوت دین کا کام یا فریضہ ہے جسے جماعت انجام دے رہی ہے اس کے ساتھ جماعت اسلام ہند ملک اور ملت کے مسائل کو چھوڑ نہیں دیتی بلکہ ان مسائل کے تعلق سے وہ قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں جو رہنمائی ہے اس کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ جماعت کو یہ پورا پورا اقین ہے کہ انسانی نظریے انسانوں کے فلسفے انسانوں کی بنائے مذاہب میں زندگی کے مسائل کا کوئی حل نہیں پایا جاتا ان سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پائے جاتا ہے تو اسی لیے ملک اور ملت کے مسائل کو جماعت حل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اسی کے ساتھ اس ملک کے اندر سارے انسانوں کی بیلوس خدمت میں مسلسل لگی ہوئی ہے خدمت خلق کی اسلام کی تعلیمات میں بڑی اہمت ہے اور اپنے کارکنوں وابسگان کی تربیت کا اعتمام کرتی ہے تربیت کا ایک پورا نظام ہے اور سارے دنیا کے جو انسانوں کی مسائل ہو سکتے ہیں ملت اسلامیہ کی مسائل ہو سکتے ہیں ان پر وہ اظہار خیال بھی کرتی ہے اور اپنا موقف بھی لوگوں کے سامنے بتاتی ہے تو یہ تھوڑا سا تعریف وہ ایک دستوری جماعت ہے ایک شورائی جماعت ہے اور اس کے تمام کام شورائیت سے جمہوری انداز سے انجام پاتے ہیں وہ ہمیشہ پر امن تعمیری اور اخلاقی طریقوں کو اختیار کر کے اپنے پیغام محبت کو دین کے پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھتی ہے مسلمانوں کو اس ملک کے اندر وہ ایک جیتے جاکتے اسلامی معاشرے میں ڈھالنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ مسلمان اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دین کی دعوت کا اقامت کا کام انجام دیں میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ نو سے اٹھارہ جنوری دو ہزار پندرہ انشاءاللہ ایک بڑی عظیم الشان مہم پوری ریاست مہاراست میں چلائی جائے گی اسلام سب کے لئے یہ اسلام سب کے لئے کوئی نعرہ نہیں ہے یہ کوئی چیلنج نہیں ہے بلکہ قرآن اور سنت میں اور جو اسلامی تعلیمات ہیں ان میں چند اہم حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر اسلام سب کے لئے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے ہے قرآن مجید سارے انسانوں کے لئے تو یہ بڑی بنیادی حقیقتیں ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج پہلی مرتبہ کہی جا رہی ہو بلکہ یہ بنیادی حقیقتیں ہیں اور ان کو ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے خود اچھی طرح سے سمجھنا چاہئے اور ان حقائق کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں اور جو تقاضے ہمارے لئے آئد ہوتے ہیں ان ذمہ داریوں کو تقاضوں کو ہمیں پورا کرنا چاہئے تو بھائیوں بہنوں اور بیٹی اور بیٹوں یہ چند حقیقتیں ہیں جماعت اسلام ہند ماضی میں قرآن سب کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے یہ مہم وہ چلا چکی ہے مہاراستر میں بھی یہ مہم چلایا گیا ملک کی دوسری ریاستوں میں ان مہمات کے ذریعے سے مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا اور ہمارے جو برادرانی وطن ہیں ان تک دین کا پیغام دین کی دعوت کو پہنچا ہے گیا ایک ایسا ہی موقع انشاءاللہ جنوری میں پھر آپ کے سامنے آنے جا رہا ہے اسی مہم کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ بڑی اہم باتیں ہیں یہ دین کی باتیں ہیں دین کی دعوت کی باتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اس لئے ان کو سرسری طور پر نہ سنیں بلکہ غور سے سنیں اس میں جو ذمہ داری بتائی جا رہی ہے وہ جماعت اسلام ہند کی اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ہے وہ اللہ کی آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ مہم صرف جماعت اسلام ہند کی نہیں ہے بلکہ یہ مہم آپ سب کی ہے سارے مسلمانوں کی ہے اقامت دین کا فریضہ دعوت کا مشن یہ پوری امت کا ہے ساری دنیا کی پوری امت اسلامیہ کا ہے مسلمانوں کا ہے جماعت